بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم آج کی اس مقتصر ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک اسیسمنٹ کا ٹاپک ڈسکس کریں اور اس کا نام ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ آپ جانتے ہیں کہ اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جائزہ لے سکیں کہ اس نے مطلوبہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے یا نہیں کر لیا ایون کے ٹیچرز بھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے is it perfect اور اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہے تو یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہاں کہاں خامی ہے کہاں کہاں کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کے بعد اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے داکہ بہتر سے بہتر ٹیچنگ کی جا سکے تو اسی حوالے سے پورٹ فولیو اسیسمنٹ ایکچولی پرفارمنس اسیسمنٹ میں آتا ہے اور میں آپ کو پرفارمنس اسیسمنٹ کے بارے میں پہلے بتانا چاہوں گا پرفارمنس اسیسمنٹ ایکچولی ایک ایسی اسی اسیسمنٹ ہے جس میں آپ کسی بھی فرد کسی بھی انڈیویجول اور سٹوڈنٹ کی ریل لائف سیچویشن میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پرفارمنس کرتے ہیں کیسے بیہیو کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور یہ تریڈیشنل پیپر اینڈ پینسل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پرفارمنس اسیسمنٹ اور اسی پرفارمنس اسیسمنٹ میں ایک ٹرم ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ تو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورٹ فولیوز ایکچولی ہوتے کیا ہیں it's very important to understand پورٹ فولیو ایکچولی ایک ٹائپ کی پرفارمنس اسیسمنٹ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کا جو کام ہے اس کی سسٹمیٹک کلیکشن کی جاتی ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے over a specific period of time ایک لمبے عرصے تک جو آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے اس میں وہ سٹوڈنٹ کام کرتا ہے اس کو اکٹھا کرتا ہے اور سسٹمیٹک کلیکشن کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ آرٹیسٹ ہیں فوٹوگرافرز ہیں رائٹرز ہیں اور ڈیفرنٹ اور لوگ ہیں یہ بھی پورٹ فولیوز کو یوز کرتے ہیں اور اپنے کام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس میں پورٹ فولیو کے صورت میں اسی طرح سے ایک سٹوڈنٹ بھی پورٹ فولیو بنا سکتا ہے ایک ٹیچر بھی پورٹ فولیو بنا سکتا ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اسیس کر پائیں گے کہ کسی بھی فرد نے ایک سپیسیفیک ڈیوریشن میں کس طریقے سے کام کیا ہے اور یہ جو آئیڈیا ہے پورٹ فولیو کا یہ آج کل سکول میں بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر آئیڈیا لگا سکتا ہے ایک اندازہ لگا سکتا ہے اس کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور ڈیفرنٹ جو ایکٹیوٹیز ہیں کو کریکلور ایکٹیوٹیز ہیں ان میں کس طریقے سے پروفارم کرتا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ جو پوٹینشلز ہیں اور جو صلاحیت ہیں ابیلٹیز ہیں اس کو کس طریقے سے اٹلائیز کرتا ہے تو اس حوالے سے پورٹ فولیو ایک اہم ترین رول پلے کرتا ہے so we can say that it's a systematic way of collecting organizing and evaluating examples of student's work products یعنی student کا جتنا بھی کام ہے اس کو کس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے اس کو organize کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو evaluate کرنا ہے so now I am going to share some guidelines for developing portfolio assessment کہ portfolio آپ نے develop کرنا ہے تو اس کی guidelines کیا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ proper اس کو develop کر پائیں پہلی جو ہے اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ decide کرنا ہے کہ purpose کیا ہے اس portfolio کا so you have to decide what is the purpose of that portfolio اس کا purpose ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے میں یہاں پہ دو examples سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ for example پہلی مثال یہ ہے کہ آپ نے purpose یہ رکھا ہے to enhance learning آپ learning کو enhance کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو portfolio بنے گا وہ different ہوگا اور دوسرا purpose یہ ہے کہ آپ grading کرنا چاہتے ہیں بچوں کے کام کی تو اس کے حوالے سے جو portfolio develop کیا جائے گا جو design کیا جائے گا وہ اور ہوگا اور طریقے سے ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی portfolio آپ نے develop کرنا ہے اس کا purpose آپ نے پہلے سے decide کر لینا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں guideline یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ type of item کون سا ہوگا جو آپ اس میں شامل کریں گے so what type of item will be placed in that portfolio تو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ portfolio کے different types ہیں جیسے showcase portfolio ہے جس میں student اپنا best work جو ان کا ہوتا ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں یعنی کوئی achievement تھی کوئی certificate تھا کوئی medal تھا کوئی عزاز تھا تو اسے کہتے ہیں کہ best work portfolio یا showcase portfolio اور دوسری اس کی type جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ representative portfolio یعنی یہ اس سے detail ہوگا یعنی اس میں جو student کا exemplary کام تھا وہ بھی شامل ہوگا اور جو below average کام تھا وہ بھی شامل ہوگا اور تیسرا جو ہے growth اور learning progress portfolio یعنی اس میں ایک خاص period تک مثلا وہ ایک سال میں پڑھ رہا ہے وہ ایک سمیسٹر پڑھ رہا ہے تو یہ جو academic period ہے اس کا اس میں student کی progress کیسی رہی اس کی تمام جو ہے اس کی learning progress کے حوالے سے اس میں چیزیں جمع کرے گا اس میں رکھے گا اور ایک اور type جو سکتی ہے وہ evaluation portfolio اور یہ خاص طور پر design کیا جاتا ہے کہ جو teachers کو help کرتا ہے کہ اس سے وہ determine کرتے ہیں کہ جو standard set کیے گئے تھے performance کے جو aims and objectives تھے اس کو کس ساتھ تک meet کیا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی آپ نے portfolio develop کرنا ہے design کرنا تو اس میں کس طرح کا type of item آپ شامل کرنا ہے number next جو guideline آپ نے ذہن میں رکھ ہے وہ یہ ہوگی کہ portfolio میں آپ یہ دیکھیں گے کہ select کون کرے گا وہ item teacher select کرے گا یا teacher اور student دونوں select کریں گے اور اگر teacher select کرے گا تو اس کا criteria کیا ہوگا اور teacher اور student دونوں مل کے کام کر رہے تو پھر collaboration کیسے کی جائے گی اس میں ایک positive environment کیسے create کی جائے گی اس میں co-ordination کیسے رکھی جائے گی تو یہ بھی بہت اہم ترین factor ہے جو آپ نے دیکھنا ہوگا number next guideline جو ہے پورٹ folio کو assess کیا جائے گا اس کو evaluate کیسے کیا جائے گا اس scoring scoring ہوں کرنا ہے یا analytical manner سے کرنا ہے یہ بھی decide کرنا ہوتا ہے holistic means کہ completely آپ پورا جائزہ لینا ہے اس کے portfolio کا جو student نے بنائے ہے یا آپ analytical manner میں check کرنا ہے کہ ہر ایک جو بھی کام اس میں لگایا گیا اس میں شامل کیا گیا اس کو deeply جا کے آپ نے analytical way میں check کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے تو یہ آپ نے پہلے سے scoring procedure decide کرنے ہوں گے نمبر next guideline جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ student کی involvement آپ نے کس طرقے سے اس کو promote کرنا اس process میں کہ جب وہ student بنا رہا ہوگا اس کو develop کر رہا ہوگا تو اس میں student کو شامل کیسے رکھیں گے اس کو involve ویجوال کی strength اور اس کی weaknesses کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو proper guide کر سکے ان کو proper feedback provide کر سکے اور student کو proper طریقے سے involve کر پائے تو یہ چند guidelines تھی جو میں نے آپ شیئر کی کہ اگر آپ portfolio بنانا چاہتے ہیں develop کر نا چاہتے تو teacher اور student دونوں کے لئے ضروری ہے کہ ان guidelines کو سامنے رکھیں تاکہ proper آپ portfolio assessment کر پائیں اور اس کی evaluation بھی proper ہو اور جتنے بھی standard آپ نے پہلے سے decide کیے ہوئے ان کو آپ proper میٹ کر پائیں کی سو رکھیں میری یوٹیو جاننل